اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ویڈیو بھی بہت ہی انفارمیٹیو ہونے جا رہا ہے کیونکہ کل کے ویڈیو میں ہم نے انفارمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کی تھی فلائٹ کے حوالے سے ائرپورٹ کے حوالے سے ریفرنس سے تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ انفارمیشن پروائیڈ ہو سکے مل سکے جب بھی آپ ٹراول کریں آپ کو انفارمیشن ملتی رہے تو ٹراول پیڈیا کا آج کا ویڈیو بھی وہی کنٹینیو ہے پارٹ ٹو ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائر کریں یاد رکھیں جب بھی آپ ٹراول کریں آپ کو ائرپورٹ پہ ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے آپ کو ٹراول میں ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کیا میں کونسی کونسے ایریاز سے مجھے پاس اوٹ ہونا ہے اور ٹراول کے دھونا ٹھیک ہے اور یہ ٹکٹ پرچے سے لے کے آپ کا ڈیپارچر اور ایرائیور تک آپ کو یہ بالکل جاننا بہت ہی ضروری ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے دوستو آج جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے ہم پارٹ ٹو تو نیکس جو ہے وہ ٹرانزٹ کل ہم نے یہاں تک جو ہے ٹرانزٹ تک ہم نے سٹاپ کیا تھا اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آج ٹرانزٹ جو ہے ٹرانزٹ آپ کا لے ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ جس کنٹری سے جو آپ کا سٹاپ آور ہے یا سٹاپ آور بول سکتے ہیں یا لے آور یا ٹرانزٹ تو جہاں پہ آپ کا آپ کی جو فلائٹ ہے وہ تھرو ہوگی پاس ہوگی یعنی جہاں پہ آپ کا سٹاپ آور ہے یہ نورملی دو گھنٹے ڈائے گھنٹے تین گھنٹے فور آورس مینمم میکسیمم یہ ٹین، ٹویل آورس بھی ہو سکتا یا اسے زیادہ بھی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ بیس گھنٹے بھی ہے کیونکہ اگر ٹونٹی ٹونٹی آورس سے زیادہ ہو تو یہ ٹونٹی فر اگزیمپل کچھ ایسی کنٹریز ہیں دبائی ہے سعودی عربیہ ہیں تو یہاں بھی آپ کو ویزا لینا ٹرانزٹ ویزا لینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یا آپ کو بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں آپ کو ٹرانزٹ ویزا لینا ضروری ہے آپ وہاں سے اگر ٹرانزٹ کر رہے ہیں فیلحال میں آپ کو نورمالی جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ ٹرانزٹ جو ہے آپ کا سٹاپ آور ہے ٹھیک ہے آپ ویا کون سی کنٹری سے ویا اپنی دسٹنیشن پہ جا رہے ہیں ویا کون سی کنٹری سے آپ ٹرانزٹ ہو کے آپ کو اپنے دسٹنیشن پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرانزٹ ہے اس کو بولتے ہیں ٹرانزٹ سٹاپ آور لے آور ویٹنگ ہال جہاں پہ آپ اپنی جہاں پہ آپ ویٹ کر رہے ہیں اپنی فلائٹ کا ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں ویٹنگ ہال بورڈنگ پاس ایشو ہونے کے بعد آپ ویٹنگ ہال میں ویٹ کر رہے ہیں اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں ڈپاچر کا اس کو بولتے ہیں ویٹنگ ہال ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نو شو نو شو ایک ایسا ٹرم ہے بہت سارے لوگ جو یہ نہیں جانتے ان کو جاننا ضروری ہے کہ نو شو بہت ہی ایک ایسا ٹرم ہے کہ عام طور پر یہ یوز ہوتا ہے کہ اگر کسی کی فلائٹ مس ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے ائرپورٹ ٹائم پر نہیں پہنچا ہے فلائٹ کا ایک گھنٹے نارملی جو ہے ایک گھنٹے پہلے بوٹنگ کلوز ہو جاتی ہے بوٹنگ کلوز ہونے سے پہلے آپ کو ائرپورٹ پہنچنا ضروری ہے اور اگر آپ نہیں پہنچے تو اس کو نو شو بولتے ہیں یعنی آپ ائرپورٹ کاؤنٹر پر پریزنٹ نہیں ہوئے ہیں اور اس کے نو شو چارجز جب آپ نیکسٹ فلائٹ پورٹ کریں گے یا نیکسٹ فلائٹ ٹکٹ پرچیز کریں گے تو آپ کو نو شو چارجز دینے پڑیں گے وہ ایس پر کمپنی پالسی ہے ڈیفرنٹ ائرلینز کی ڈیفرنٹ پالسیز ہے نو شو کی ٹھیک ہے تو یہ نو شو ہے کہ آپ اپنے آپ ائرپورٹ پہ پریزنٹ نہیں ہوئے ٹائم پہ ٹھیک ہے سکیڈیول چینج سکیڈیول چینج ہے کہ آپ کے ٹائم میں آپ کے ڈیٹ میں جو فلائٹ ہے اس میں ٹائم چینج ہوا ہے یا ڈیٹ چینج ہوا ہے اس کو بولتے ہیں سکیڈیول چینج ٹھیک ہے ان فلائٹ سروس ان فلائٹ سروس ہے کہ فلائٹ کے اندر فلائٹ کے اندر جو پیسنجر سروسز ہے میلز ہے یا آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ سروسز ہے جو ان فلائٹ فلائٹ کے اندر آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں ان فلائٹ ان فلائٹ سروسز یا کوئی پیشنٹ ہے یا اس کی یا کوئی انکمپنیڈ مائنر ہے ٹھیک ہے یہ ان فلائٹ سروسز ہے یا بزنس کلاس یا اکنومی کلاس کے اندر جو سروسز ہے ڈیفرنٹ سروسز ہے تو اس کو بولتے ہیں ان فلائٹ سروسز یا جہاز کے اندر فلائٹ کے اندر جو سروسز پروائیڈ کی جاتی ہے ان فلائٹ ملز جہاز کے اندر ایروپلین کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو میلز پروائیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر لاؤنگ اوز فلائٹ ہے آٹھ گھنٹے پانچ گھنٹے سے زیادہ تو اس میں لانچ اور ڈینر پروائیڈ کیا جاتا ہے یا اگر شورٹ فلائٹس ہیں اس میں لنچ یا دونوں میں سے ایک ڈینر پروائیڈ کھیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو میلز ہیں وہ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں کی وجہ نانویج تو یہ جاننا آپ کو ضروری ہے اگر آپ میل پروفرنس دینا چاہتے ہیں تو اپ ایڈوانس میں 3 ڈیز پہلے 72 آوز پہلے آپ میل پروفرنس دے سکتے ہیں اپنا ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح ہے آئل سیٹس جو سیٹنگ ہوتی ہیں ایکسٹریم جو انڈ پہ ہوتی ہے سیٹ ٹھیک ہے یعنی رو رو کے انڈ میں سٹارٹنگ شروع میں اس کو آئل سیٹ بولتے ہیں جہاں پہ لیویٹریز ہیں جہاں پہ آپ ایکسس سیٹ ایزیلی واک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آئل سیٹ ہے میڈل سیٹ یعنی بیچ والی سیٹ وینڈو سیٹ یعنی وینڈو کے سائر سے جو سیٹ ہے بیبی سیٹ بیبی سیٹ ہے یا اس کو بولتے ہیں بیبی کارٹ یعنی بیبی کی سیٹ تو ہے ہی نہیں دو سال سے نیچے جو انفینٹ ہیں بیبی ان کی سیٹ نہیں ہے تو وہاں پہ بیبی کارٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے اور بیبی کارٹ ایڈوانس میں بکنگ کے ٹائم جب آپ بک کریں گے اس ٹائم آپ کو وہ سپیشل سرورس میں ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ ایڈوانس میں ڈالنا پڑے گا بیبی کارٹ یا بیبی سیٹ ویلچئر اسی طرح ویلچئر پروائیڈ کرتے ہیں یہ بھی ایک سپیشل سرورس میں ہے یہ بھی ٹوانٹی فو آورس ٹھیک ہے سیونٹی ٹو آورس پہلے اس کو آپ کو ایر لین کو انٹیمیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ویلچئر چاہیے ویلچئر یعنی کوئی پیشنٹ ہے کوئی چل نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے ویلچئر کی ضرورت ہے اسی لیے یہاں پہ دو ویلچئر ہے ایک بیٹری ہے ایک مینوال ہے ٹھیک ہے مینوال آپ ٹو ریم پ تک ہیں اور بیٹری ویلچئر ہے آپ کو ریم پ سے اوپر جہاز تک لے سکتی ہے جو زیادہ ہی پیشنٹ ہے اتنے وہ چل نہیں سکتے ہیں یا ان کو کافی دکھت ہے چلنے میں ٹھیک ہے ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں بیٹری اور مینوال یہ موبیلیٹی ایکیپمنٹس میں آتے ہیں ان ایکمپنیڈ مائنر ان ایکمپنیڈ مائنر وہ ہے وہ بچہ جس کے ساتھ ایڈلٹ نہیں جا رہا ہے جو اکیلے ٹراؤل کر سکتا ہے جو اکیلے ٹراؤل کرتا ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کی ڈیفرنٹ ائرلینز کی ڈیفرنٹ پالیسیز ہیں بارہ سال سے اوپر کوئی ائرلینز بارہ سال سے اوپر کوئی سکسٹین سے ساری بارہ سال سے نیچے سکسٹین یر سے نیچے یا ایٹین یر سے نیچے ان ایکمپنیڈ جو ہے وہ مالا جائے گا یعنی ان کے ساتھ کوئی اڈلٹ ٹراؤل نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو بول دیں ان ایکمپنیڈ مائنر اس کے لیے آپ کو ائرلینز کو ایڈوانس میں انٹیمیٹ کرنا پڑے گا ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی ریسیور کون ہے اور سینڈر کون ہے اور اس کے نومینل فیس ہوتا ہے جو کہ ایئرلین آپ کو سروس دے گا کہ وہ ایکمپنیڈ مائنر بچہ جو ہے وہ اپنے ڈیسنیشن تک پہنچ جائے گا اور سینڈر کو ریسیور کو جو ہے وہ ہینڈوور کیا جائے گا ایکمپنیڈ مائنر ٹھیک ہے اسی طرح ہے لینڈنگ جہاز نے آپ لینڈ کیا ہے وہ اپنے ڈیسنیشن پہ پہنچ گیا ہے پہلے ہم نے کیا تھا ٹیک آف یہ ہے لینڈنگ ٹھیک ہے یعنی آپ جہاز نے ایئرلین نے لینڈ کیا ہے اپنے ایئرپورٹ پہ جہاں پہ پہنچنا ہے اس کو ڈیسنیشن پہ اسی طرح ہے لینڈنگ کے بعد جو ہے آرائیور یعنی ہم آرائیور تک پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اپنے ڈیسنیشن پہ پہنچ گئے ہیں بیگیج کلیم ایریا جہاں پہ بیگیجز جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیروزل کہتے ہیں جو ایک پٹی ہوتی ہے ایک بیلٹ ہوتا ہے اس کو کیروزل بولتے ہیں اور کیروزل پہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اپنے جو ہے بیگیج ریسیو کرنے کے لئے اپنے بیگیج ریسیو کرنے کے لئے تو اسی طرح ہے ایک ٹرم ہے ریف فرنڈ یا کینسلیشن ٹھیک ہے یعنی آپ آپ بکنگ جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور ریف فرنڈ ہمیں چاہیے ریف فرنڈ یا کینسل ٹھیک ہے یہ کچھ ٹرمز ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے آپ کو سمجھنا چاہیے سمجھنا پڑے گا کہ یہ بہت ہی ضروری ہے جاننا سمٹائمز یہ اگر ان کا جاننا ہم اگنور کریں گے تو یہ ٹرابل ہمارے لئے کسی کے لئے بھی پرابلم ہو سکتا ٹرابل میں ٹھیک ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں